اوکے ایوریون تو گھر کے صفائی ہو چکی ہے اور ملے ہیل پل جو ہوں چلے گئے ہیں اب میرا یو نو مائی پرسنل ٹائم پرسنل ٹائم اس حساب سے کی یو نو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں کچھ سکن کے روٹین کیونکہ اس طرح ہے کہ عید میں باقی تھوڑی سی دن ہے اور میں جو ہی نا کچھ پروڈکٹس میں نے آرڈر کیے تھے اور وہ جو ہی نا ابھی تک نہیں آئی یہ سر دن میں نے آرڈر کیا تھا تو حب سو جلدی آئے گا اور آپ لوگ وہ اگنور کریے میرے کپرے سکھ رہے ہیں میں جو ہی نا سوچ رہی ہوں تھوڑا سکن کیئر کا کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس سے بھی بہت اچھا ہے کیمیکل سے زیادہ ہے پھر اس پر جو ہی نا مہن زیادہ لگتی ہے اور جو کیمیکل والے ہوتے ہیں وہ یونو جس ریڈی میٹ ہے آپ کو صرف فیس پر لگانا ہوتا ہے اور یہ جو ہی نا زیادہ اچھا ہے لیکن اس پر جو ہی نا تھوڑا سمائے لگتی ہے اینوی پلس سٹارٹ تو میں جو ہوں پورا سامار لے کر رہا ہوں یہ تو کوفی لے کر رہی ہوں ابھی تھوڑا سے اور بھی چیزیں چاہیے میں لے کر آتی ہوں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ یونو ویڈیو بناتے ہیں چلو لے کر آتے وہ چیزیں جو مجھے سکن کے لیے چاہیے میں کوفی تو لے کر گئی ہوں اس کے ساتھ مجھے چاہیے اب یہ دیکھو پردہ بھی صحیح نہیں ہوں میں نے ابھی صحیح کیا لیکن ابھی صحیح نہیں ہوں بہر میں کر لیتی ہوں اینوی تو مجھے کیا چاہیے ہاں تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے میں لے کر جاؤں گی جیسے کہ ملک اور کافی کافی تمہیں کر چھوڑکی آئی ہوں ملک لے کر جاؤں گی ابھی اور اس کے ساتھ بیسن بھی لے جاتی ہوں اور کیا ارکلاب تو یہ چیزیں نکالتے ہیں فریج سے یہ رہا ارکلاب اور اس کے ساتھ مجھے ملک تھوڑا سا چاہیے یہ رہا ملک اور اس کے ساتھ ارکلاب آپ لوگوں کی آواز آرہی ہیں اسکری مالے کی توٹو انیوی 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 تو یہ دو چیزیں ملے کر جاتی ہوں اچھا میں نے تھوڑے سی کافی لیے اور اس میں ایڈ کرتی ہے تھوڑا سا کوکنٹ آئل بس اتنا سا اور اس کے ساتھ میں ایڈ کرتی ہوں ہانی اور اس کے ساتھ جنہ میں تھوڑا سا ملک ایڈ کرتی ہوں جنہ میں اس کا سکرب کروں گی فیس پر اور جو بچے گا میں اس پر اپنی ہاتھوں پر لگاؤں گی تھوڑا سا اس طرح کر کے اٹھا کے اور اس طرح اب لگاؤں گی فیس پر فیس پر لگا دیا اب میں لگاؤں گی اپنی ہاتھوں پر ہیڈ کر لیا اب میں اس کو جنہ واش کرتی ہوں ابھی میں ہاتھ ڈرائی نہیں کیا آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ڈیفرنس کتنا ہو گیا اچھا آپ لوگ دیکھو اوپر سے جو پارٹ ہے وہاں میں نہیں لگایا نہیں اور نیچی پارٹ پر میں نہیں لگا دا اب لوگ دیکھو کتنا فرق ہے فرق ہے نا مجھ تو فرق لگ رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نہیں لیکن مجھے جو یہ نا فرق لگ رہا ہے بس چل دیں میں اس کو ڈرائی کرتی ہوں آپ لوگوں کے بعد میں فائنل ریزلٹ دکھاؤں گی اب سیکنڈ سٹیپ جو ہی وہ میں سٹارٹ کرتی ہوں بیسن سے یہ بیسن ہے اور اس میں ایڈ کرتی ہوں ایوٹھر سے ملک اور اس کے ساتھ ارک گلاب اچھا از یوش اگر آپ ملک ایڈ کرو یا اس کی جگہ پر یوگرڈ دہی اگر ایڈ کرنا ہے تو وہ بے ایڈ کر سکتے لیکن ملک اچھا لگتا ہے فیس پر تو یہ بن گیا اوکی تو فیس پر میں نے لگا دیا ہے اب اتنا سا بچ گیا ہے اب بھی جو ہے میں اس کو ہینڈ پر لگاؤں گی اور یہ جو ہی نا یہ بہت ہی اچھا ماسک ہے جو ہومری میڈیز ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے اس میں کیمیکلز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے جو ہی نا آپ without any attention آپ لگا سکتے ہیں پہلی میں نے ماسک لگایا تھا جب میں لگا رہی تھی تو اس وقت سکر اتنی کالی ہو گئی تھی کافی سے بالکل عجیب سے فیس ہو گئی مجھے یقین ہے تھا کہ یہ صاف بھی ہوگا اور جب صاف ہو گئی نا اتنی سکن چینج ہو گئی اچھا میں آپ لوگوں کو میرا فیس دکھا نہیں سکتی لیکن آپ لوگ میرے ہینڈ سے اندازہ کر سکتے کہ اس کا فرق کتنا ہے اور میں آپ لوگوں کو فائنل بھی ضرور دکھاؤں گے کس طرح لک لائک ہے ابھی جو نا سٹائف جو نا لائٹ نہیں اتنی میری جو نا درسنگ ٹیبل کی جو اپوزٹ وال ہے نا دیوار ہے اس پر جو ہے وہ روشنی ہے لیکن اس طرف سے جو نا روشنی بہت کم ہے اس لئے آپ لوگوں کو جو نا شاید اتنا نظر نہیں آ رہا تو میں آپ لوگوں کو اس طرف جا کے دکھاؤں گے اوکے ایویرون تو آئیم دن اور یہ سامان اٹھاؤں گی اور واپس کو فرج میں رکھ لیتی اور آپ لوگوں کو ریزلٹ دکھاؤں تو یہ دیکھئے میرا ہاتھ کیونکہ اس طرف اندھیرہ تھا نا اس طرف اندھیرہ تھا کیونکہ اتنی روشنی نہیں تھی اوپر سے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو اس طرف لائٹ میں دکھاتی ہوں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے کہ میرا ہاف جو ہے آرمز ہے نا وہ صاف ہو گئی ہے اور ہاف جو انہیں صرف نہیں ہے ایک میں دکھاؤں یہ دیکھو ہاف ساف ہے اور ہاف ابھی صاف نہیں ہوئی کیونکہ میں نے صرف یہاں والی پارٹ پر لگایا اور یہاں والی پارٹ پر نہیں لگایا تو یہ ڈیفرنٹ ہو گیا اور فیس پر تو بہت ہی اچھا ہوا فیس پر میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد ٹرائے کر رہی ہوں دوبارہ میں پہلے بہت زیادہ کرتی تھی لیکن کافی بریک کے بعد میں نے لگایا نہیں بس میں سکن کیر کا کچھ پروڈیکٹس میں نے آرڈر کیا پر پتہ نہیں وہ رمضان میں آئیں گے یہ عید کی بعد آئیں گے تو اس لیے میں نے سوچا چلو کچھ میں سٹارٹ ہی کرلو گھر پر تو یہ میں نے سٹارٹ کر لیا مجھے بہت خوشی ہوئی اس ریزٹ پر لگتا ہے اب میں دوبارہ کروں گی اور کچھ اور بھی پروڈیکٹس اور چیزی مکس کر کے دوبارہ یوز کروں گی آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا تو میں ابھی آپ لوگوں دکھاتی ہوں ٹائم کیا ہوا یہ 11 ہو گیا اب میں جا کے کیا کروں گی ہاں میں جا کے تیار ہوتی پر اس سے پہلے جو ہی نہ میں اپنی فیس پر کیا لگاؤں گی تھوڑا سا یہ ارک گلاب ہی لگاؤں گی اور یہ جو ارک گلاب نہیں یہ ٹھنڈا ہے تو میں اس کو سپری کر دیوں فیس پر مجھے ابھی صاف کرنا ہے اور یہ چیزی بھی اٹھانی ہے یہاں سے تو چلو پہلے میں اس کو سپری کرلوں اس کے بعد جو ہی نہ میں کچھ اور کرتی ہوں اب چلو اس کو صفائی کرتے ہیں اور میری مشین بھی رک گئی اب دیکھتی ہوں کپڑے نکال دوں کچنز کی ہے یہ ٹاولز اور یہ نکال دیتی ہوں جب تک میں نے سکین کیر کا کام کیا ہے تب تک یہ چکر میرا پورا ہو گیا اس کو بھی ڈرائی کر لیتی ہوں اکی ایبریون ابھی کچھ اس طرح ہوا کہ میرے ڈی ہو چک کی ہوں اور میری کپڑے بھی چینج کر دی اب میں جو ہی نہ سوچا تھا کہ میری نماز پڑھ لو لیکن اس طرح ہے کہ ٹائم یہ رہا اور سٹل ایک آور پورا ہے تو میں نے پھر سوچا کیا کروں اگر سو جاؤں گی تو زہر کی نماز کے لئے مجھے دیر ہو جائے گی اور اگر جا گی تو کیا کروں تو چلو سوچائے کہ چلو قرآن کے ساتھ جو ہی نہ ٹائم پاس کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا قرآن پڑھ لو فور ون آور آت لیسٹ کہ زہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے اس کی بعد جو ہے میں زہر کی نماز پڑھ کے پھر آرام کروں گی چو لیت سٹارٹ ابھی قرآن پڑھ کے اس کے بعد نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں سو جاؤں گی اور کچھ کرنے کا نہیں ہے پھر جو ہے میں شام کو اٹھوں گی پھر آپ لوگوں سے ملوں گے ٹھیکن تب تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی اوکے ایوری ون ویلکم بیک شام کا ٹائم ہو گئے اور پتہ ہی کہ ہمیں اٹھی تھی افتاری سٹارٹ کرنے کے لیے لیکن میرے ہزبیڈ سٹارٹ ہو چکے تھے اور اس نے چکن کا ساتھ بھی بنایا ہے وائچ رائز اور ملک بھی بول کر دیا اب میرا کے زیادہ کام ہو چکا ہے بس میں تھوڑا سا چکن چیز بال وہ فرائی کروں گی اور اس کے ساتھ رولز بس that's it اور تقریبا افتاری رہی ہے اوکے ایوری ون ہماری ڈائننگ ٹیبل سٹ ہو گئی ہے اور یہ رولز اور چیز بال میں نے فرائی کر دی ہے یہ ساون میرے ہزبین نہیں بنایا ہے اور بھائی چاور بھی اس نہیں بنایا ہے اور بس یہ آج کے افتاری اور ابھی جو ہینا بائی بائی کرتی ہوں دیکھتی ہوں اگر افتارے کے بعد کوئی ویلگ کرویا نہیں کیونکہ شاید یہ ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو گئی اور پھر مجھے جو ہینا ایڈیٹنگ بہت کچھ کٹ کرنا پڑے گا تو اس لئے میں سوچ رہی ہوں اس ویڈیو کو جو ہینا میں یہی انڈ کر لیتی ہوں اور فی الحال تو اللہ حافظ بائی بائی